بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے کلی جی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو جو عید قریب آرہی ہے آپ لوگوں کو اس ریسپی کا انتظار ہوگا سب سے زیادہ اس بات کا انتظار ہوگا کہ اس میل کیسے دور کی جائے کلی جی کی جی ہیں آج میں آپ کو ٹیپز بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کلی جی کی اس میل کو کیسے دور کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کہنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا صاف پانی سے واش کرنا ہے اتنا واش کرنا ہے دھونا ہے آپ نے اس کا کہ بلڈ آنا اس کا بند ہو جائے دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے وائٹ وینیکر لینا ہے یعنی سفید سرکل لینا ہے اور اس میں اچھی طرح آپ نے لگا کے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے پھر دس منٹ بعد آپ نے اس کو ساپ پانی سے واش کر لینا ہے تھرڈ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پیاز لینا ہے اس کو چاپ کر کے اچھی طرح دس منٹ تک لگا کے چھوڑ دے پھر ساپ پانی سے آپ نے واش کر لینا ہے فور ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لسن کا پھول لینا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح کچل کر چھل کو سمیت کچل کر اچھی طرح اس پر لگا دینا ہے دس منٹ تک لیے پھر آپ اس کو ساف پانی سے واش کریں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل دے لے کے زائے کچھ سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور پرائز کیجئے میرے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری دیکھنے کو ملے گی ریسی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا سائز کلیجی کے بوٹیوں کا سائز دیکھیں ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کا سائز رکھنا ہے کلیجی کی تاکہ گلنے میں بھی آسانی رہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دو کلو کلیجی ہے جس کو میں نے اچھے طرح ساف پانی سے پہلے واش کیا پھر میں نے اس کو جو اپنے استعمال کری جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ استعمال کری میں نے اس میں وائٹ وینیکر لگا کے اور میں نے اس کو دس سے پندر منٹ کے لئے رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کو ساف پانی سے واش کر لوں گی ابھی میں نے اس کو وائٹ وینیکر لگا کے چھوڑا ہوا ہے تو چلیں اب ہم دس منٹ اس کو لگا کے ہم رکھتے ہیں ہم اس میں بیف کی کلیجی یوز کر رہے ہیں دو کلو یہ بیف کی کلیجی ہے پیاز ہم آدھا کلو لیں گے دو کلو کلیجی بھی میں نے آدھا کلو پیاز لی ہے اس کو میں سلائس کروں گے میں آپ کو اس کا سائز دکھا رہی تھی پیاز کا جو سب سے چھوڑی سائز کی پیاز نظر آ رہی ہے اتنی سائز کی میں نے ایک اور لی تھی تو تقریباً آدھا کلو پیاز ہم سلائس کر کے شامل کریں گے دو کلو کلیجی میں کلیجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے پیاز کو سلائس کر کے پتیلی میں شامل کر دیا ہے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تک کہ ہم آدھا کلو پیاز یوز کریں گے لیکن اس وقت ہم نے آدھا پیاز لیا یعنی ہم نے ایک پاو پیاز ابھی ہم سلائس کر کے اس میں شامل کری ہے اور ایک پاو پیاز ہم آگے جا کے شامل کریں گے تو اس کے لیے آپ میری پوری ویڈیو دیکھے گا کہ ہم آگے جا کے کس مومنٹ پر پیاز شامل کریں گے ابھی ہم اس میں گھی شامل کریں آدھا پیالی بھر کر ہم اس میں گھی شامل کریں گے پیاز کو ہم فرائی کریں گے اچھا آپ چاہیں تو اس کو میں آئل میں بھی بنا سکتے ہیں پیاس کو ہم نے بس اتنا کلر دینا ہے کہ یہ پنک کلر کی ہو جائے زیادہ ڈارک براؤن کلر کی ہم پیاس نہیں کریں گے پیاس کو ہم نے دیکھے اتنا ہی لائٹ کلر دینا ہے اور اب ہم اس میں ادرگ لسن کا پیسٹ شامل کریں گے 2 ٹیبلی سپون بھر کر ہم اس میں ادرگ لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرگ لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم ادرگ لسن کی پیسٹ کی پیاس میں اچھی طرح بھنائی کریں گے ادھر اگلہ سن کی بھونائی کے بعد اب ہم اس میں ٹیماٹر شامل کرنا ہے ٹیماٹر ٹوٹل ہم اس میں آدھا کلو شامل کریں گے لیکن ابھی ہم اس وقت اس میں ایک پاؤ ٹیماٹر شامل کریں ایک پاؤ ٹیماٹر ہم بعد میں شامل کریں گے ٹیماٹر کو ہم نے کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس ٹیماٹر کو اچھی طرح مکس کریں گے ٹیماٹر کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سپائس یہاں باری سپائس کی تو سپائس اس میں ہم لالکوٹی مرچے شامل کر رہے ہیں تقریباً تین ٹیبل اسپون تین ٹیبل اسپون ہم اس میں لالکوٹی مرچے شامل کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی شامل کر سکتے ہیں لالکوٹی مرچے شامل کرنے کے بعد ہاف ٹی اسپون میں اس میں حلدی شامل کروں گی حلدی شامل کرنے کے بعد پھر میں اس میں ون ٹی اسپون پساوہ دھنیا شامل کروں گی ون ٹی اسپون ہم نے اس میں پساوہ دھنیا شامل کیا ہے پیسہ وزیرہ شامل کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے نمک شامل نہیں کیا ہے نمک ہم اس لیے اس میں شامل نہیں کر رہا ہے یہ بھی ایک ٹپ میں آپ کو باتا دوں کہ اگر ہم نے اس وقت نمک شامل کیا تو کلیجی کو نمک ہارڈ کر دے گی تو نمک ہم اس ٹائم دالیں گے جو تقریباً کلیجی 80 سے 85 پرسن گل جائے گے اس ٹائم ہم اس میں نمک شامل کریں گے تو چلے تمام اس پیٹ شامل کرنے کے بعد ہم مسالی کی اچھی طرح بھنائی کریں گے آپ یقین جانے کی ا اتنے مزی کی زبردستی مسالے دار کلیجی بنتی ہے نا جن لوگوں کو ایشیو ہوتا ہے کہ ان سے کلیجی کا مسالہ نہیں بنتا تو آپ یقین کریں اتنے زبردستی مسالے والی کلیجی بن کر آپ کے سامنے آگی آپ خود جب اپنے گھر میں ٹرائی کریں گے اس عیت پر تو آپ دیکھئے گا آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آگی کلیجی اور مہمان ہو کے آگے آپ رکھیں گے تو سب مہمان آپ کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکیں گے اتنی زبردستی سپائسی کلیجی بن کر تیار ہوگی مسالے دار اب ہم ٹیمارٹر گلنے کے لیے کور کر دس سے پندر منٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ٹیمارٹر سوفٹ ہونے کے لیے رکھیں تو ٹیمارٹر کتنے اچھے گل گئے ہیں بلکہ کتنے اچھے میش ہو گئے ہیں اب ہم شامل کریں گے اس میں کلیجی دو کلو بیفی کلیجی ہے ہم نے کلیجی سے شامل کر دیا مسالے میں کلیجی کو اچھی طرح مکس کریں گے ابھی ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کو سلو فلم پر پ کے رکھ دیتے ہیں سلو فلم پر تاکہ کلیجی اس میں سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں اور کیا چیزز ایڈ کریں گے وہ آپ دیکھتے رہیے تو چلے ہم دس منٹ بعد اب آپ سے ملتے ہیں کور کر کے ہم کلیجی کو رکھ دیتے ہیں پانی ایڈ رہیے تو دیکھیں اچھا خاصا پانی ڈرائی بھی ہو گیا تھا اور ہم نے اس میں ایک پاؤ دہی بھی شامل کیا دہی کی ویڈیو مجھ سے میس ہو گئی ہے ہم میں آپ کو بتا دوں ہم نے اس میں ایک پاؤ دہی شامل کر رہا تھا اس کے بعد ہم نے اچھی طرح بھنائی کری اب ہم اس میں شامل کرنا ہے جو ہم نے ایک پاؤ ٹیمارٹر اور ایک پاؤ پیاس جو ہم نے روکی تھی اب ہم وہ شامل کر رہے ہیں یعنی ٹوٹل ہم نے آدھا کلو پیاس اور آدھا کلو ٹیمارٹر دو کلو کلیجی میں شامل کیے ہیں اور پاؤ ہم نے اس میں دہی شامل کیا ہے اچھی طرح ٹیمارٹر اور پیاس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ایک سے ڈیر گلاس ہم نے پانی کا شامل کیا ہے تاکہ جو اس میں ہم نے ہی ٹیمارٹر پیاس شامل کیے ہیں یہ گل جائے اس پانی میں اور جو تھوڑی بہت کلیجی میں کسک رہ گئی ہے وہ بھی اس میں گل جائے اس پانی میں تو اب ہم لٹ لگا کر اس کو تقریباً بیس منٹ تک لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں ملتے ہم آپ سے بیس منٹ بعد بیس منٹ بعد جب کلیجی دیکھے تقریباً اچھی خاصی گل گئی ہے اب ہم اس میں ڈیر ڈیبل سپون ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے نمک شامل کرنے کے بعد کسوری میتھی شامل کر رہا ہے کسوری میتھی ہم نے تقریباً تین ٹیبل سپون بھر کے شامل کر رکھ دی خصوری میتھی کا ذائقہ کلیجی میں بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ مسالہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کرتی ہے خصوری میتھی اب خصوری میتھی شامل کرنے کے بعد اچھی طرح ہم مکس کریں گے خصوری میتھی کو مسالے میں اور اب اس کو ہم پانچ مرد تک کے لئے کور کرتے ہیں ہم نے دیکھیں خصوری میتھی شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھے اس میں گھی اوپر آ گیا ہے اب ہم نے اس میں ہری مرچے شامل کر ہری مرچے ہم نے چار سے پانچ ادت کاٹ کے شامل کری ہیں آپ کی مرضی آپ جتنا سپائس ڈالنے چاہے اس میں ہری مرچے شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہمارا دنیا ہم نے اس میں کاٹ کے شامل کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں زبردستی کلیجی بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کا مسالہ دیکھیں کتنا زبردست مسالہ بنا ہے آپ لوگ بالکل میری ریسیپی کو اسی طرح بھرپور انداز سے بنائیے گا تو آپ کے گھر میں اس بار ایت پر چار چان لگ جائیں گے میری اس ریسیپی سے بنانے میں بہت مزے کی لگے گی آپ کے سب گھر والوں کو امید ہے بہت سپائسی بہت مزے دار مسالہ دار بیف کلیجی بن کر تیار ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کریں گے اپنے فرینڈ اند فیملی میں اور ضرور میری اس ریسیپی کو بنائیں گے لائک کریے گا گور کومنٹ پاس کریے گا ریسیپی اچھی لگے میری محنت آپ کو ضرور سی بھی اچھی لگے جب تک کے لیے مجھے سمرین اکبال کو جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ